رحمان الرحیم عزیزم برادرم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں اپنے ایک نئے پارٹ کے ساتھ ویل سلیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اسامہ نئیم عزیزم برادرم اس پارٹ کا ریویو ہم لیں گے یہ ایک ویل سلیو ہے جسے میں نے اپنے اس این اے زیڈ کی تھیلی سے نکالا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ این اے زیڈ جو ہے امبوز بھی ہوا ہوا ہے اور یہ ویل سلیو جو ہے اس پاکٹ پینل کو ٹائٹ کرنے کے کام آتی ہے اور یہ پارٹ ہے جو ٹرپل اے کیٹیگری میں لائے کرتا ہے یعنی یہ پارٹ آپ کہلیں کہ موسٹ سیف ہونا چاہیے سیفٹی سے اس کا تعلق ہے یہ لوز نہ ہو جائے اس پاکٹ پینل توڑ نہ دے اور اس پارٹ کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا بہت بزانا چاہوں گا اور یہ ایک شارٹ ویڈیو ہے کہ جس میں ہم بہت جلدی سے جو ہے اس کے حوالے سے کچھ انفرمیشن آپ تک ٹرانسفر کریں گے تو عزیزم برادرم اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک پائپ ہے پائپ سے بنا ہوا پارٹ ہے یہ اچھا اس میں اس پائپ کی یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی موٹائی ہے یہ ہونڈا کے سینڈرڈ جو ہے وہ 3 ایم ایم ہے اور اینے زیڈ میں یہ جو ویل سلیو ہے یہ 3 ایم ایم کی ویل سلیو ہے اچھا اس میں آپ ایک اور چیز چیک کریں کہ اس کے یہ جو تھریڈز ہیں یہ جو اس کی چوڑی ہے یہ باریک ہے یعنی اس میں دو طرح کی چوڑی آتی ہے جو کہ ایک موٹی چوڑی کہلاتی ہے اور یہ باریک چوڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو تھریڈز کا اپس کا ڈیفرنس ہے وہ کم ہے گیپ کم ہے اور جو موٹی چوڑی ہوتی ہے اس کا گیپ زیادہ ہوتا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ ویل سلیو کی کالیٹی جو ہے وہ عمومن لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے اس کے اندر میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ دیکھیں کوئی لائن نہیں ہے یعنی ایک سٹریٹ لائن اندر سے نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پائپ ہے یہ سیملیس پائپ ہے یعنی یہ شیٹ کو فولڈ کر کے آرگن ویلڈنگ اس پہ نہیں کی گئی بلکہ یہ پائپ جو ہے یہ ڈراؤ کیا گیا ہے ڈائی پہ اور یہ ہونڈا کا سٹینڈرڈ ہے ڈراؤ کیا ہوا پائپ جو ہوتا ہے اس کی سٹینڈ زیادہ ہوتی ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے وہ فولڈ نہیں ہو رہا ہوتا اور تری ایم ایم کی شیٹ پہ یہ ہے تو اس کی سٹینڈ جو ہے اس فاگٹ پینل کو ٹائٹ کرنے میں بہت اسٹینڈن کرتا ہے یہ اسے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں تک رکھیں گے یہ این ایز ایٹ کی ویل سلیف ہے اور یہ ہونڈا سٹینڈرڈ پہ بنی ہوئی ویل سلیف ہے یہ گیلوین آئیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے کروم کہتا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ گیلوین آئیز ہے اور یہ ہونڈا سٹینڈرڈ ہے سیم لیس پائپ پہ بنی ہوئی ہے اور اس کا تھریڈ بہت اچھا ہے اس کا نٹ موٹا ہے اور ٹرپل اے کٹیگری موس سیف پارٹ ہے اور اسے ہم نے سٹینڈرڈز کو فالو کر کے اسے بنایا ہے تو یہ چھوٹا سی ریویو تھا ویل سلیف کے حوالے سے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا آپ کو اس پارٹ کے حوالے سے اور کوئی کوششن ہے آٹو پارٹس کے حوالے سے کوئی کوششن ہے تو آپ ضرور کمنٹس میں کر سکتے ہیں اور این ایز ایٹ کی ویل سلیف اگر آپ مارکیٹ میں پریفر کریں تو یہ آپ کی سیفٹی کی زامن ہے تو دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی نئے پارٹ کے ساتھ نیو انفرمیشن کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر سوال ہو تو کمنٹ کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور انفرمیشن اگر آپ کو چاہیے تو دیکھتے رہیں اور ہمارے ساتھ رہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کا ہوسٹ انجینئر اسامہ نہیں اسلام علیکم